بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ اس ویڈیو اس ور کلاس فور وی آر شیڈنگ میتھمیتکس بک کاؤنڈ آن بک فور ناو اوپن اپ پیج نمبر فورٹی نائن کوشن نمبر ثری رائیٹ فریکشن تو میچ دہ ورڈز جیسے کہ آپ میڈ ٹرم کے اندر کوشن نمبر ٹو تک اور باقی فشلہ سب کام کر چکے ہیں آپ فریکشن کے اندر اسی فریکشن کے اندر کوشن نمبر ثری آجم کریں گے رائیٹ فریکشن ٹو میچ دہ ورڈز اچھا ورڈز کو میچ کر کے لکھنا ہے یہاں پہ انہوں نے فریکشن بنا کے دیئے میں نیومیریٹرز اور ڈیومیریٹرز ڈیومیریٹرز دیئے میں یہاں پہ پہلے اگزیمپلز دیکھتے ہم ڈیومیریٹر اس سکس نیومیریٹر اس فور ملٹیپلیکشن یا فریکشن کے دول ملٹیپلیکشن کے مطابق نیومیریٹر جب ہوتا ہے وہ اپر آتے نیومیریٹر کی ویلیو ہمیشہ اپر آتی ہے اور ڈیومیریٹر کی ویلیو نیچے آتی ہے ہمیں ہمیں فریکشن دیا ہے نیومیریٹرز 5 اور ڈیومیریٹرز 7 تو 5 ہم لکھیں گے اپر اور 7 لکھیں گے نیچے 5 اپر آنڈ 7 B ڈیومیریٹرز 10 نیومیریٹرز 3 اسی طرح نیومیریٹر 3 ہے ہمارا 3 اپر لکھیں گے اور 10 نیچے لکھیں گے یہ ہمارے آنسرز ہو گئے دونوں کے نمبر C ڈیومیریٹرز 8 نیومیریٹر 5 جتنا 5 اپر لکھیں گے اور 8 نیچے لکھیں گے یہ اب ہمارا C کا بھی آنسر ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح بھی ہم نیکسٹ کوشن کریں گے کوشن نمبر 4 جی سیڈنٹس کوشن نمبر 4 رائٹ لیس دین گریٹر دین لیس دین اور ایکویل اب یہاں پہ آپ کو ایک کوشن دیئے گئے ہیں کہ بتائیے کہ بھئی ان میں کونسا لیس دین ہے کونسا ایکویل ہے کونسا گریٹر دین ہے ٹھیک ہے فرس کوشن ہے ٹری اپاونڈ سیوین ڈیش سیوین سکس اپاونڈ سیوین یعنی ان کا فریکشن نکالی ہے اور فریکشن نکالنے کے بعد بتائیے کہ ان دونوں ویلیوز میں سے کونسی لیس دین ہے اور کونسی گریٹر دین ہے ٹھیک ہے تب ہی ہم اس کا آنسر بھی لکھتے ہیں ابھی آپ یہاں پہ ایکزیمپلز میں میرے پاس دیکھیں گے کوپی میں میں نے صالب بھی کیا ہے آپ بھی سی طرح کوپی میں کریں گے فریکشن کی چپٹر نیم کے لیے آپ ون پیج کا گیپ چھوٹ دیں گے لیوی کا ون پیج پورا ٹائٹل پیج کوشن نمبر فور اچھا یہ کچھو کوشن کی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ میں آپ نہیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ون لائن کا گیپ چھوٹ دیں گے کوشن نمبر فور رائٹ گریٹر دین لیس دین اور ایکویل اے ٹری اپاؤنڈ سیوین ڈیش سیوین سکھ اپاؤنڈ سیوین یہاں پہ ہم نے اس کا فریکشن بھی لے لیا جس طرح میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا نیومیریٹر جو ہوتا ہے وہ پر آلا ہوتا ہے اور نیومیریٹر نیچے آلا ہوتا ہے جب فریکشن میں ہمیں ڈیویجن کرواتے ہیں ڈیوائیڈ کرواتے ہیں کسی بھی ویلیو کو تو دینیومیریٹر بائے رہتا ہے اور نیومیریٹر اندر چلا جاتا ہے اب ہم نے سیوین بائے رکھا اور تھری اندر لگ دیا ٹھیک ہے اب سیوین کا ٹیبل پڑھیں گے تھری آجا لیکن سیوین کے ٹیبل میں ٹری نہیں آتا تو میں یہاں تھا میتھکس کے رول کے مطابق ہم یہاں پہ ڈیسیمر لگا کے اندر زیرو لے لیں گے تو اب یہ ہمارے پاس ہو گیا تھرٹی ٹھیک ہے اب سیوین کا ٹیبل اتنا پڑھیں گے یا تو تھرٹی آجاے یا اسے کم آجاے تو سیوین فورزار ٹوینٹی ایٹ سیوین کے ٹیبل میں فور ٹائم آگر سیوین کا ٹیبل فور ٹائم پڑھیں گے تو ٹوینٹی ایٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہاں سائٹ پہ ہم ایک زیرو بھی لگا دیں گے اوپر اگر نہ بھی لگائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پہ جسے ہم ملٹیپلیکشن میں ہم کرتے تھے دونوں آنسرز آنے کے بعد ان کو آئٹ کرتے تھے ڈیویجن میں دونوں آنسرز آنے کے بعد ان کو سبٹریکٹ کیا جاتا یعنی اس میں سے مائنس کر دیا جاتا اوپر آلی ویلیو میں سے نیچہ آلی ویلیو ہے اس کو اب یہاں پہ زیرو ہے زیرو میں سے مائنس نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے 3 میں سے یہاں پہ کری لیا یہاں پہ ہو گیا 1 تو یہ ہو گیا 10 1 کری لیا تو یہ ہو گیا 10 10 میں سے 8 مائنس کیے ہمارے پاس آگیا 2 2 میں سے 2 مائنس کیے 0 یا تو یہاں پہ کٹ کا نشان بھی لگا سکتے ٹھیک ہے اوپر ہمارے پاس آنسر آیا 0.4 اسی طرح ہم نے 6.7 کا fraction کیا 7 بائر آگیا یعنی denominator تھا اور numerator رندہ چلے گیا آپ 7 کا table پڑھئیے کہ 6 آجائے 6 نہیں آتا ہم نے point لگایا point لگانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ 0 آگیا ٹھیک ہے اوپر بھی ہم لگانے چاہیں تو اوپر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 7 کا table اتنا پڑھیں گے یا تو 60 آجائے یہاں تھوڑا سا کام آجائے 7 8 56 56 اب اس میں اس میں بھی اسی طرح subtraction کریں گے subtraction کرنے کے لیے 0 میں سے 6 minus نہیں ہو سکتا اس لیے 6 میں سے 1 carry لیا یہ ہوگا 10 10 میں سے 6 minus کیے یہاں پہ ہمارے پاس بچے 4 یہاں پہ 6 تھے یہاں پہ ہم نے 1 carry دی یہاں پہ 5 بچے 5 میں سے 5 minus کیے 0 یہاں پہ 0 جو لگ دیجئے یہ cut کا نشان لگانا چاہے تو cut بھی لگا سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس answer آیا 0.8 تو اب ہمیں معلوم ہوگی ہے یہ 6.7 ہے اس کی جو value ہے یہ بڑی value ہے اور 3.7 یہ چھوٹی ہے تو یہاں پہ ہم نے لگا دیا greater than sign لگا دیا کہ یہ یہ والی value sorry یہ less than کا یہاں پہ لگا دیا sign ہم نے آئے گا یہ یہ والی value جو ہے greater than کس سے 3.7 سے ٹھیک ہے اس کے بعد number b یہاں پہ دیکھیں اب آپ 5.8 3.6 اب ان کا view fractions لیں گے ہم یہاں پہ number view 5.8 3.6 ٹھیک ہے پہلے 5.8 کا fraction لیں گے اسی طرح 8 ہمارا denominator رہیے باہر آ جائے اور 5 ہمارا numerator رہی اندر آ جائے گا اب 8 کا table 5 تک پڑھیں گے 8 کے table میں 5 نہیں آتا تو یہاں پہ ہم نے point لگا اور یہاں پہ zero لے لیا ٹھیک ہے یہ madermethics کرول ہوتا اگر کسی table کوئی نہیں کوئی digit آگر کسی table میں نہیں آتا اس کے ساتھ point لگا آگر وہ single ہو تو اس کے ساتھ point لگا 0 لیا جاتا ہے اب 8 table ہم نے 6 time پڑھا 48 آگئے اسی طرح یہاں پہ بھی subtraction کروائیں 0 میں نہیں جا 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 5 میں 1 6 time multiply کیا تھا پہ point سے پہ میں آپ سے کہا 0 لگانا چاہے تب بھی ٹھیک نہیں لگائے تب بھی point 6 بھی count کیا جا سکتا ہے اس کے بعد 3 pound 6 کا fraction نکالنا تھا 6 باہر آیا اور 3 اندر ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی point لگا دیسیمل لگا کے 0 لیا آپ 6 کٹے بھی لگا کہ 30 آجائے 6 5 0 30 30 30 کی تو 0 آلے گا جا پہ 0 لگ دیجئے یا cut لگا دیجئے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی لگا سکتے یہاں پہ 0 لکھیں کوئی مسئلہ نہیں آگر نہیں لکھیں گے تب بھی مسئلہ نہیں تو یہاں پہ آیا 0 5 اور یہاں پہ آیا 0 6 ٹھیک ہے تو سب سے بڑا ہمارے پہ یہاں پہ بڑا آنسر 0 6 5 8 کیا فریکشن یعنی بڑھا ہے تو 3 6 جو ہے ہمارے پاس جا فریکشن ہے وہ چھوٹا ہے تو اس لئے یہاں پہ آنے گا 5 8 greater than 6 3 6 یعنی لکھا اب یہ 0 6 is greater than 0 5 0 4 is less than 0 8 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب آپ C والا 5 8 and 5 8 دونوں کی basis بھی سیم ہیں denominator بھی سیم ہیں اور numerator بھی سیم ہیں یہاں پہ ہم نے اگ دفع آپ کے لئے یہاں پہ فریکشن بھی کر دی ہے کہ 8 بائر آیا اور 5 اندر آیا تو ہم نے 0 لگا 50 ہو گیا 8 6048 یہاں پہ 10 میں سے 8 منس کی بچے اور 4 میں سے 4 منس کے 0 اسی طرح یہاں پہ ہوا دونوں 0.6 0.6 0.6 یعنی دونوں its are equal then یہ جو دونوں values ہیں اپس میں equal ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے number d 6.8 and 6.7 ان کا fraction لیں ٹھیک ہے 6.8 and 6.7 اسی طرح 8 بائر آئے گا denominator ہے اور 6 اندر چلا جائے گا تو 8 کا ڈبل میں 6 بھی نہیں آت اس لئے ہم میں پوائنٹ لگا یہاں پہ 0 لیا 8 7 آپ 8 کا ڈبل پڑھیں گے کہ 60 آج ایس سے کام آج 8 7 56 یہاں پہ بھی ہم دوبارہ subtraction کریں گے اس میں سے cut کر کے ہم نے 1 carry دیا یہ ہوگا 10 10 10 میں 6 manage 4 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس answer اوپر آیا 0.7 کیونکہ 8 کا ڈبل 7 پڑھ لیا ٹھیک اسی طرح آپ یہاں پہ 7 بائر آگیا 6 اندر چلے 7 ڈبل 6 نہیں آ پوائنٹ لگا کہ ہم نے یہاں پہ 0 لیا decimal لگا 0 لیا 0 لینے کے بعد 7 ڈبل پڑھیں گے کہ 60 آجائے اس سے کام آجائے 7 8 56 تو 0 میں سے 6 minus نہیں اس کو یہاں پہ subtraction کریں 1 carry 10 میں سے 6 minus 4 بچ اور یہاں 5 بچ گے تے کیونکہ 1 کے 5 minus 5 minus 5 minus یہاں پہ answer آیا 0 point 8 0 point 8 8 یہاں پہ یہ answer ہے 0 point 7 اور 0 point 8 یعنی 0 point 7 کو answer 0 point 8 سے چھوٹا ہے greater than یہاں پہ آئے گا یہ دیکھیں یہ یوں sign ٹھیک ہے کہ یہ جو sign ہے یہ less than ہے کس سے 6 point 7 6 اب ہم next question کریں گے ٹھیک ہے جی students question number 5 write in ascending orders question number a 2 upon 7 6 upon 7 4 upon 7 3 upon 7 ascending orders کا meaning کیا ہوتے ascending orders کے meaning یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو ترتیب وائز رکھنا یعنی اس طرح رکھنا کہ پہلے چھوٹا پھر بڑھا پھر اس سے بڑا 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 ٹھیک یہاں پہ ڈی لگا آگ اس کے بعد 3 upon 2 یہ آگئی 3 upon یہاں پہ انہوں نے mistake کیا یہاں پہ آئےگا 3 upon 2 یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے mistakes کر دی ہے ٹھیک ہے 3 upon 5 ایسی طرح فرس کوشن بھی آپ کریں گے یہاں پہ میں نے آپ کو کوپی پہ کر بھی دیا ہے اسی طرح آپ کوپی میں بھی آپ اتاریں گے ہیڈنگ آپ نے نہیں ڈالنی ہے وان لائن کا گیپ دے دینا ہیڈنگ کے لیے اس کے بعد آپ لکھیں گے کوشن نمبر اے ٹو اپ آنڈ سہوین سکس اپ آنڈ سہوین فور اپ آنڈ سہوین تری اپ آنڈ سہوین اچھا اب اس کا آنسر اس طرح لکھیں گے کہ سب سے چھوٹی ویلیو آپ دیکھیں گے یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ 6 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 3 ہے اوپر آلی ویلیو اس کو دیکھیں گے کہ نیچے آلی ہمارے پاس ڈیونیومیٹرز یہاں پہ انسانڈنگ آرٹرز میں یہاں ڈیسینڈنگ آرٹرز کے اندر ہمیشہ سیم دیئے ہوتے ہیں اگر سیم نہیں بھی ہوں تو اوپر آلی ویلیوز یعنی پھر وہ بعد میں فریکشن جب آپ نیکس لیویل پہ جائیں گے تو فریکشنل یعنی ان کو جیسے آپ بھی ہم نے پہلے فریکشن کیا فریکشن کرنے کے بعد جو آنسر جاتا ہے انہوں کو آنسر کے مطابق ہم اس کو فولو کرتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا آنسر ہوتا پھر وہ لکھتے ہیں پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا تو یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ڈیونیومیٹرز سیم ہے تو ہم موپر آلی ویلیس یعنی نیومیریٹرز دیکھیں گے سب کے سب سے پہلے چھوٹا نمبر ہے اس کے بعد ہے تری پانڈ سیوین اس کے بعد ہے فور پانڈ سیوین سیوین یہ آنسر ہوگے ایسی طرح بی ہے سیوین اپاانڈ ایٹ ون اپاونڈ ایٹ 3 a pound 8 5 a pound 8 اس کا انصار لکھیں گے کہ سب سے چھوٹی والی ہے دیکھیں 7 1 3 5 1 سب سے چھوٹی ہے 1 a pound 8 اس کے بعد 3 ہے 3 a pound 8 5 a pound 8 and 7 a pound 8 اس کے بعد ہے نمبر 3 3 a pound 10 5 a pound 10 7 a pound 10 4 a pound 10 اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی والی ہے دیکھیں گے 3 5 7 4 ان میں سے 3 سب سے چھوٹی ہے 3 a pound 10 4 a pound 10 5 a pound 10 and 7 a pound 10 and then question number part number d 2 a pound 9 8 a pound 9 6 a pound 9 4 a pound 9 اب یہ اوپر آلیویل اس دیکھیں گے 2 8 6 4 یہاں پہ 2 سب سے چھوٹی ہے 2 a pound 9 اس کے بعد 4 4 a pound 9 اس کے بعد 6 a pound 9 and 8 a pound 9 this is answer ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں ہم question number 6 کریں گے جی شوڑنس question number 6 write in descending orders a 4 a pound 6 2 a pound 6 3 a pound 6 5 a pound 6 descending orders کہتے ہیں کسی ہیں جس طرح بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ascending orders یعنی اس کو بھی ترطیب وائز رکھا جاتا ہے descending orders میں بھی لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بڑا نمبر چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا یہاں پہ examples دیکھئے 3 a pound 5 2 a pound 5 4 a pound 5 1 a pound 5 اب یہاں پہ وہ کہیں کہ descending orders میں کریں تو سب سے بڑا نمبر یہاں پہ کون سا اوپر values دیکھیں گے جس نمینا پہلے بھی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس descending orders اور ascending orders یہاں پہ ابھی ہمارے پاس نمیناٹر والی values دیکھیں گے تو سب سے بڑی ویلیو یہاں پہ ہے 4 4 a pound 5 اس کے بعد ہے 3 3 a pound 5 اس کے بعد ہے 2 2 a pound 5 and 1 1 a pound 5 ٹھیک ہے اب اس کے questions بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا جی 4 a pound 6 2 a pound 6 3 a pound 6 5 a pound 6 اب اس answers جس طرح ہے کہ یہاں پہ دیکھیں 4 2 3 5 اس میں سب سے بڑی ویلیو ہے 5 کی 5 a pound 6 اس کے بعد ہے 4 4 a pound 6 اس کے بعد ہے 3 3 a pound 6 اس کے بعد ہے 2 تو 2 a pound 6 اس کے بعد بی 8 a pound 7 1 a pound 7 4 a pound 7 3 a pound 7 اب اوپر نیومیریٹرز دیکھئے ان میں سب سے بڑا کونسی سب سے بڑی ویلیو کونسی ہے 8 4 a pound 7 اس کے بعد 3 3 a pound پہلے بڑی ویلیو پھر اس کے بعد چھوٹی پھر اس کے بعد چھوٹی پھر اس کے بعد چھوٹی 4 a pound 7 4 a pound 7 3 a pound 7 and 1 a pound 7 اسی طرح سی کوششن نمبر سی ہے پارٹ نمبر سی ہمارا 3 a pound 9 7 a pound 9 1 a pound 9 5 a pound 9 اب ہم اوپر آلی ویلیوز دیکھیں گے کہ کونسی بڑی ہیں 7 3 7 5 a pound 9 پھر اسے چھوٹا 3 a pound 9 اور اسے چھوٹا 1 a pound 9 ٹھیک ہے اسی طرح D ہے 2 a pound 10 4 a pound 10 8 a pound 10 9 a pound 10 اب ہم اوپر آلی ویلیوز دیکھیں گے 2 4 8 9 تو 9 سب سے بڑی ہے 9 a pound 10 اس کے بعد اسے چھوٹی 8 ہے 8 a pound 10 اسے چھوٹی 4 ہے 4 a pound 10 اور 4 سے چھوٹی ہے 2 a pound 10 ٹھیک ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر ہم کوشن نمبر 7 کو ڈسکس کریں گے جی سٹوڈنس کوشن نمبر 7 رائیڈ ورڈز ان دا بلینک نمبر اے فریکشن ویڈ ڈیفرنٹ ڈینامیٹرز آر کولڈ ڈیش ابھی آپ لابی نیکس پیجز پہ جائیں گے تو اس کی ڈیفنیشن بھی پڑھائیں گے کہہ رہے ہیں کہ فریکشن ویڈ ڈیفرنڈ ڈینامیٹرز آر کولڈ جن کے ڈیفرنڈ ڈینامیٹرز ہوتے ہیں ان فریکشن کو کیا بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں آن لائک فریکشن یہ دیکھئے اگزیمپلز میں آپ آن لائک فریکشن کس طرح اگزیمپلز 1 آ پاؤنڈ 6 4 آ پاؤنڈ 10 3 آ پاؤنڈ 8 ڈینامیٹرز آر ڈیفرنڈ ان سب کی ڈینامیٹرز جہاں آپ کو سیم نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا چیز ہے اوپر آلی ویلی ہو بھی شک اگر سیم بھی کوئی مسئلہ نہیں آ کر یہاں پہ بھی ہم 4 کر دیں یہاں پہ بھی ڈیفرنڈس ہے تو it is called آن لائک فریکشن تو یہاں پہ آپ فرسٹ بلینگز پہ لکھیں گے آن لائک فریکشن ٹھیک ہے اس کے بعد بلینگ نمبر بی ان لائک فریکشن دہ ڈیش نیومیریٹر دہ گریٹر دہ فریکشن نمبر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لائک فریکشن کے اندر اب نیومیریٹر کیا ہو جاتا ہے جب گریٹر گریٹر دہ فریکشن نمبر جب گریٹر یعنی فریکشن نمبر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آنسر آئے گا سمالر کیا آئے گا سمالر کیوں ان لائک فریکشن دہ سمالر دہ نیومیریٹر کیونکہ جب فریکشن نمبر جب بڑھا ہوتا ہے تو اس کا لائک فریکشن کے اندر یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے پر نیومیریٹر جو ہوتا ہے پر وہ چھوٹا ہونہ شروع ہو جاتا ہے اور چھوٹا ہی لکھا جاتا ہے جیسا کہ میرا آپ کو اگزمپلز میں دکھایا بھی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فور اپ آنڈ سکس فور اپ آنڈ ٹین اور فور اپ آنڈ ایٹ یہاں پہ ان کے نیومیریٹر بڑے ہیں ٹھیک ہے اور نیومیریٹر چھوٹے ہیں دب یہ سیٹویشن ہوگی بعد جب یہاں پہ سیم ہوگی یہاں پہ تو یہ بات ہو رہی تھی انلائک کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نیچے لی یہ ڈیفرنٹس ہیں اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نیچے نیومیریٹر ہے یہ بڑا ہے اور نیومیریٹر چھوٹا ہے تو یہ چیزیں یہ سمال ہیں سمال ویلیوز ہیں اور یہ بیگ ویلیوز ہیں اس لیے یہاں پہ آئے گا in like fraction the smaller the نیومیریٹر the greater the fractional number جب fractional number کا fractional number بڑا ہوتا تو نیومیریٹر چھوٹا ہوتا ہے in the pair of number c in the pair of fraction 2 upon 7 and 3 upon 7 3 upon 7 is dash than 2 upon 7 او بولنے کہ ایک pair بنا 2 upon 7 2 upon 7 ایک تو یہاں پہ دیتی اور یا پہ دیتی اور ایک pair ہے آپ کے پاس 3 upon 7 3 upon 7 ठीक है अब बता ये कि 3 upon 7 का pair है इसके कि sequel है less than है greater than है अब एक बास समझ लीजिए कि ये बात कि इस तरह की वैलियूस सबसे बड़ा होता है तो यहाँ पर 3 upon 7 का फ्रेक्षिन जो है वो greater than है ठीक है उसके बाद in the pair of fraction 3 upon 8 and 3 upon 9 3 upon 8 is dash than 3 upon 9 यहाँ पर नहीं कि आपको दो प्रेट same हो और denominator यहाँ difference हो तो जो छोटी value वाले denominator होते है उनका fractional बड़ी value उनका जो fractional का आता है वो बड़ा आता है इस called 3 upon is greater than 3 upon 9 ठीक है इंचालला next question भी हम discuss करें question number 8 जाना किस्तरा है बैल examples देख लीजिए 2 upon 8 plus 5 upon 8 is equal to इनके answers निकालिए आप जापका इस्तरा की situation दी गई है कि इनकी denominator same है इनकी जो numerator है वो difference है इनको आपस इनका fractions इनकी values को add करे add करने इनकी जापका इनकी आप इसलिए हमने एक साथ लिग दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रेक में रहने थे तब भी प्रॉब्लम नहीं तो यहां पर हमारी values अगे 2 5 उपर अपर आप आप 5 एड किये तो हो गए 7 7 पाउंड 8 इस आंसर ठीक है इसी तरह कोईशन नमबर A है पार्ट A है हमारे पास 4 पाउंड 10 प्लस 3 पाउंड 10 अब देखिए यह किस तरह हुआ इसी तरह कोईशन के लिए यह जगह आप छोड़ देंगे कोईशन के एडिंग के लिए आप 1 लाइन का गैब दे देंगे 4 पाउंड 10 प्लस 3 पाउंड 10 ठीक है दोनों की बेसिस सेम है तो एक दफा लिख लिए आपने उसके बाद यह 4 प्लस 3 4 प्लस 3 लिख लिए 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आगे 7 पाउंड 10 ठीक है बॉक्स में आपके 7 पाउंड 10 लिख देंगे यह मैं आपको लिख भी देता हूँ 7 पाउंड 10 उसके बाद है B 7 पाउंड 9 माइनस 3 पाउंड 9 अच्छा जी B 7 पाउंड 9 माइनस 3 पाउंड 9 ठीक है इनकी भी basis सेम है basis सेम थी हमने एक दफा लिख लिए 9 ठीक है डेनेमेटर को एक दफा लिख लिए 7 माइनस 3 अब यहाँ पर 7 माइनस 3 हमने शो कराए 7 मेंस करेंगे 3 को तो आंसर आया मरपस 4 4 upon 9 4 upon 9 is answer ठीक है इसके बाद है part number C 2 upon 9 plus 3 upon 9 plus 3 upon 9 ठीक है अब यह किस तरह होगा यह पर देख लिजिए 2 upon 9 plus 3 upon 9 plus 3 upon 9 यहाँ पर तीनों की बैसे सेम थी तीनों वैलियोस की तो जब दो भी थी तब भी हमने सेम लिए त्रीन थी अब इसके बाद 4 भी होगी तो फिर भी हम फिर दो पेर बनाके ले लेंगे यह एक दगह ले लेंगे तो उसका multiply कर वा लेंगे यहाँ पर दो बारा हो plus 2 upon 9 तो फिर हमारे पास आदेगा 9 multiply by 9 ठीक है एक पेर इसका आदेगा और एक पेर इसका आदेगा लेकिन अभी हमारे पास तीन है तो अभी तीन तक तो हम इसी तरह ही लेंगे तो एक ही दगह लेंगे ठीक है अब 2 plus 3 plus 3 2 plus 3 plus 3 ठीक है उसके बाद अब इन उपर आली values का add कर देंगे 2 में 3 plus की है 5 5 में 3 plus की 8 8 upon 9 8 upon 9 आपका answer बहुत आदे इसी तरह लिख देंगे ठीक है अच्छा पेज नंबर हमारा यह है 50 पेज नंबर है 50 अब हम पढ़ेंगे कुशन नंबर जो भी सॉल्फ करेंगे कुशन नंबर